پاکستانی سٹیل مل کے لیے ایک اور بڑی خوش خبری سامنے آ چکی ہے پاکستانی سٹیل مل کے معاملات ہمیشہ ہی خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں پاکستانی سٹیل مل کا کیس سپریم کورٹ میں بھی چلتا رہا جہاں پر سٹیل مل کے ملازمین کی تنخواہوں اور ان کی ویجز کے حوالے سے کافی بحث ہوتی رہی پاکستانی سٹیل مل کو دوبارہ چلایا جائے گا یا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اس پر بھی میڈیا پر کافی بحث ہوتی رہی لیکن بہت سے مالی کی جانب سے پاکستانی سٹیل مل کو ایک بار پھر کھڑا کرنے اور اس کو قائم کرنے کے حوالے سے پیشش کی گئے جس میں روس کا نام انتہائی عام ہے لیکن اب ایک اور پاکستان کے انتہائی قریبی اور بہترین دوست کی جانب سے پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ چین ہے چینی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے چینی کمپنی پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے معاونت کرنا چاہتی ہیں پاک چین دوستی ہمیشہ سے ہی بہترین رہی ہے اور دنیا پھر میں اس کی مسائلیں دی جاتی ہیں ایک بار پھر چین نے پاکستان سے مضبوط دوستی کا ثبوت دے دیا ہے چین نے پاکستان کے سب سے بڑے سٹیل مینفیکچرنگ کامپلیکس پاکستان سٹیل مل کو بحال کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے میٹلرجکل کارپریشن آف چائنہ سمیتھ تین بڑی چینی کمپنیز پاکستان آنے اور پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے مزید معاونت کے لیے تیار ہیں کمپنی ایم سی سی چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھانے میں ایک موڈل کا کردار دا کر رہی ہے جس کا مقصد معیشت کو فروغ دینے اور سماجی بحبود کو بہتر بنانا ہے آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری میں چین کی ایک کمپنی ایک سرکاری کمپنی کے طور پر پاکستان میں کاروبار اور منصوبے چلانے والی اپتدائی چینی کمپنیوں میں سے ایک ہے انیس سو نوے میں ایم سی سی نے انجینرنگ خریداری اور تعمیراتی معاہدے کی بنیاد پر سندگ کارپر گولڈ مائن نے پلوچستان کے زیرہ چاگی میں آگاز کیا تھا سندگ کارپر گولڈ مائن نے مسلسل اٹھارہ سال سے مستحق منافع کمائیا اور جو مقامی معیشت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دونوں مالک کی حکومت کی جانب سے چین پاکستان اقتصادی رہداری اور تعاون کا نمونہ قرار دیا گیا سندگ کارپر گولڈ مائن پاکستان بوچستان کے زیرہ چاگی میں سندگ کسبے کا قریب واقع ہے اس میں زخائر کی دریافت انیس سو ستر میں ہوئی سندگ کارپر گولڈ پروجیکٹ سندگ ملز لیمیٹڈ پاکستان نے انیس سو پچانوے کے آخر میں تیرہ اشاریہ پانچہ رب کی لاغت سے شروع کیا پاکستان اور چین نے سندگ کارپر گولڈ پروجیکٹ کی ترقی کے لیے تین سو پچاس ملین ڈالر کے بزاپتہ معاہدے پر دسکت کی ہے جس کے تحت اس کو میٹلرچکل کارپریشن آف چائنہ لیمیٹڈ کو دس سال کی مدد کے لیے لیز پر دیا گیا موجودہ لیز کے معاہدے کی میعاد اکتیس اکتوبر دوہزار سترہ کو ختم ہونی تھی لیکن اب یہ مدد تیس اکتوبر دوہزار بائیس تک جا چکی ہے اور اس کے بعد اب چیئرمن ایم سی سی گوگنگ نے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات میں توانائی سنتی اور دیگر مختلے شعب میں تعاون کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹیل میلز کو ایک بار پھر اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پیشکش کر دی ہے